آج ہم پڑھیں گے more on blood vessels اور اس میں ہم study کریں گے arteries کو تو اگر ہم سب سے پہلے اپنے title میں word کی بات کریں کہ blood vessels blood vessels کیا ہوتی ہیں تو vessel کہا جاتا ہے کسی بھی برتن کو تو blood vessel کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ والا tubular structure جس کے اندر blood flow کر رہے ہیں تو ہم blood vessels کو کس طرح سے define کریں گے کہ tubular structure carrying blood اور پھر وہ blood کو کہاں پر transport کرتا ہے لے کے جاتا ہے ہمارے body کے tissues اور organs تک تو جیسے کہ ہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کیا شکیمیا blood vessels اور blood vessels کو ہم فردہ divide کر سکتے ہیں arteries 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 capillaries venules اور veins میں اس میں سے اگر ہم arteries کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ والی blood vessels جو کہ ہمارے heart سے blood کو لے کے جاتی ہیں body کے cells تک انہیں arteries کہا جاتا ہے جنہیں کہ آج ہم detail میں study کریں گے تو اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم human arterial system دیکھ رہے ہیں مطلب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹریز کا پورا نیٹورک موجود ہوتا ہے ہماری body میں تو جیسے کہ ہم بات کہہ رہے تھے کہ آرٹریز کون سی vessels ہیں آرٹریز وہ والی vessels ہیں جو کہ blood کو لے کے جاتی ہیں heart سے body کے cells تک آرٹریز کو ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹریز جو ہیں وہ اگر muscular ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں elastic tubes ہیں elastic tubes مطلب یہ کہ وہ dilate کر سکتے ہیں constrict کر سکتی ہیں اس طرح سے وہ blood کو transport کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ transport کرتی ہیں blood کو under high blood pressure کیونکہ جب heart ہمارا pump کرتا ہے تو وہ بہت pressure کے ساتھ blood کو pour کرتا ہے ان آرٹریز میں ان blood vessels میں جنہیں کے آرٹریز کہا جاتا ہے آرٹریز میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو blood موجود ہے وہ oxygen rich blood ہوتا ہے جسے کہ oxygenated blood کہا جاتا ہے except ایک آرٹری کے جسے کہ pulmonary artery کہا جاتا ہے pulmonary artery وہ آرٹری ہے جس جو کہ ہمارے heart سے blood کو لے کے جاتی ہے lungs تک وہ والی آرٹری جو ہے اس میں oxygenated blood ہوتا ہے اور اگر ہم ساتھ میں اس کی diagram دیکھیں تو جسے کہ یہاں ہم diagram دیکھ رہی ہیں اس diagram میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو red color میں شوکی ہوئی ہیں یہ آرٹریز ہیں اور جو blue color میں شوکی ہوئی ہیں یہ veins ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری آرٹریز جو ہیں ان میں red color ہے سوائے pulmonary artery ہے کیونکہ pulmonary artery جو ہے اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ blood ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ والا blood ہے جس میں oxygen کی مقدار کم ہوتی ہے باقی آرٹریز کی ہم بات کر رہی ہیں کہ pulmonary artery کے علاوہ مطلب وہ والی artery جو کہ blood کو لے کے آرہی ہے lungs تک اس کے علاوہ heart جو pump کرتا ہے blood کو body کے سارے organs تک تو یہ باقی جتنی بھی arteries ہیں ان میں oxygenated blood ہوتا ہے oxygenated blood کا مطلب یہ ہے کہ جس میں oxygen کی مقدار زیادہ ہے وہ کونسا blood ہے oxygenated blood اب اگر ہم ساتھ میں اس کے size کی بات کریں کہ جو آرٹریز ہیں ان کا size کتنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو size ہے وہ vary کرتا ہے وہ different ہوتا ہے aorta کی بات کریں aorta جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی artery ہے جو کہ heart سے originate ہو رہی ہے اس کے diameter کی بات کیجئے کتنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا diameter جو ہے وہ 23 میلی میٹر ہے جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں aorta کے بعد اگر ہم بات کریں آرٹی ریولز کی جو aorta ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لارجر آرٹریز ہیں ان سے فردر branches arise ہوتی ہیں ان برانچ جو برانچز آرائز ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے آرٹی ریولز جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اب ان کے ڈائی میٹر کی بات کیجئے کہ ان کا کتنا ڈائی میٹر ہوتا ہے تو ان کا ڈائی میٹر ہوتا ہے پوائنٹ ٹو میلی میٹر اب اگر ہم لیئرز کی بات کریں کہ آرٹریز جو ہیں وہ ان کے اندر فردر کتنی لیئرز موجود ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹریز جو ہے وہ تین لیئرز ہیں ملکہ بنی ہوئی ہیں اور اگر ان لیئرز کی بات کریں کہ وہ کون کون سی لیئرز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو سب سے باہر لیئر پریزنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے تیونی کا ایکسٹرنا اسی طرح سے جو درمیان میں لیئر موجود ہے اسے کہا جاتا ہے تیونی کا میٹیا اور جو سب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انرموس لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے تیونی کا انٹیما اب اگر ہم ساتھ میں اس کو ایک ڈائیگرام سے دیکھیں تو جس کے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیئرز دکھائی ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آؤٹر لیئر اسی طرح سے میڈل لیئر دیکھ رہے ہیں اور انر لیئر کو دیکھ رہے ہیں اور پھر فردر دیکھتے ہیں کہ انر لیئر کے اندر جو سلز کی لائننگ ہے انہیں انڈو تھیلیم کہا جاتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں الاسٹک آرٹری اسی طرح سے گرہم مسکلر آرٹری کو دیکھیں اور اگر ان کا کمپیرزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میڈل لیئر ہے وہ زیادہ تھک ہوتی ہے اور لیئرز کی بات کریں تو وہ وہی لیئرز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں آوٹر ٹیونی کا ایکسٹرنا اسی طرح سے ٹیونی کا میٹیا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انر موسٹ لیئر بھی پیچھ میں پریزنٹ ہے اب اگر ہم ان لیئرز کو فردر ون بائی ون ڈسکس کریں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آوٹر موسٹ لیئر کی جو کہہ ہے ٹیونی کا ایکسٹرنا ٹیونی کا ایکسٹرنا جیسے کہہ بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے آوٹر موسٹ لیئر ہے اب یہ جو آوٹر موسٹ لیئر ہے اس میں فردر کیا موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کولیجن فائبر ہیں جو کس لیے موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں اب اگر ہم اس کی میڈل لیئر کی بات کریں تو جو میڈل لیئر ہے وہ ہے ٹیونی کا میڈیا اب اگر ہم اس کی بات جیسے کہ ہم بات کریں گے کونسی لیئر ہے میڈل لیئر اور اگر ہم فردر دیکھیں کہ میڈل لیئر میں کیا پریزنٹ ہیں کونسی سٹرکچر پریزنٹ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ middle layer میں smooth muscles اور elastin present ہیں اور جیسے کہ یہاں پر ہم diagram میں دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں اگر میں یہاں سے یہاں تک اس کو دیکھوں تو یہ کیا ہے یہ ہے اس کی middle layer tunica media اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے smooth muscle اور اس کے اندر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہے elastin موجود ہے ان structures کی موجودگی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ویزو ڈائیلیشن اور ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے ویزو ڈائیلیشن مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیلیٹ کر سکتی ہیں ان کا ڈائیمیٹر انکریز ہو جائے گا ویزو کنسٹرکشن کے یہ شرنک ہو سکتی ہیں اور ان کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ ڈیکریز ہو سکتا ہے تو کس وجہ سے ہو سکتا ہے smooth muscle اور elastin کی موجودگی ہی وجہ سے اب اگر ہم inner most clear کی بات کریں جو کہ تیونی کا انٹیما ہے اس کے فردر ہم دیکھیں کہ کن سل سے ملکہ بنی ہوئے ہیں تو وہ انٹیو تیلیل سل سے ملکہ بنی ہوئے مطلب یہ کہ انٹر لائننگ جیسے کہ ویسکولر انٹیو تیلیم بھی کہا جاتا ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا مور ان بلیڈ ویسلز میں آرٹریز کے بارے میں مور انٹیو تیلیم بھی کہا جاتا ہے